دوستو آج ہمارا بیسوہ لیسن ہے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب تک ہم نے تین سو پچاس شبدوں سے زیادہ سیکھ لیا ایک سو نبے سنٹرنس اسٹرکچرز کو سیکھ لیا اب ہمارے پاس عربی کا اچھا خاصا زخیرہ آ گیا ہے اس لیسن کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ چیز سیکھنے جا رہے ہیں جو ہم کو پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن موقع نہیں ملا وہ کیا ہے کاؤنٹنگ گنتی اب آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اور بغیر گنتی کے کام کیسے چلے گا تو اس میں آپ کو بہت دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر ان گنتیوں کا کیسے ہم پریوک کریں کچھ سنٹرنس اسٹرکچر بھی بنائے ہیں اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس طریقے کے سنٹرنس بڑے آسانی سے آپ بنا لیں گے جیسے کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں اب وہ جواب دے رہا ہے اس سے پہلے آپ نے فور کی عربی ہی نہیں پڑھی کسی سے پوچھ رہے ہیں وہ آدمی کہتا ہے میں پندرے دنوں کے بعد واپس آؤں گا پندرے کی عربی نہیں پڑھی ہے تو اس طریقے کے جتنے یوز ہم کر سکتے ہیں ہم نے یوز کرنے کی کوشش کیا ہے اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم لسن کو شروع کریں تھوڑا ساری ویجن کر لیں یہاں وہاں سے تین سو پچاس شبدوں کا ری ویجن کرنا آسان نہیں ہے چلیے ابھی پچھلے لسن میں ہم نے پڑھا ہے مہینوں کے بارے میں دنوں کے بارے میں اسی سے کچھ کر لیں جیسے what day is today aliyong ما ہوا aliyong what day is today ما ہوا aliyong اب آپ جواب دیں گے today is sunday aliyong yomul ahad what day was yesterday maliyong kaana ams کل کون سا دن تھا تو آپ جواب دیں گے kaana ams yomul sat کی کل جو ہے وہ saturday تھا اور پریکٹیس کریں i will go to bombay this week ana rooh ila bombay hadhal usboh i will go to saudiya next week ana rooh ila saudiya al usboh al qadim i went to kalkatta last week ana rooh to ila kalkatta al usboh al madhi اب دیکھیں mahinhe ka i will go to london this week ana rooh ila london nahi this month i will go to london this month ana rooh ila london hadhal shahir i will go to bombay next month ana rooh ila bombay ashshahir al qadim i went to dubai last month ana rooh to ila dubai ashshahir al madhi اب year ka priyo kar lijiye i will go to baghdad this year ana rooh ila baghdad hadhi sana i will go to saudiya next year ana rooh ila saudiya ashshahir al qadim i went to bangladesh last year ana rooh ila baghdadish ashshahir al madhiya تو بہت سارے چیزیں ہیں ہم کی اب اس کو ہم revise کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو کرا دیا صرف یہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس book بھی ہے اور audio video recording بھی ہے جہاں آپ جس field میں کمزوری محسوس کریں اس کو پھر سے سن لیں اور وقت کی کوئی پابندی بھی نہیں دوستو اس lesson میں ہم counting سیکھنے جا رہے ہیں اور counting ہمارا zero سے شروع ہوگا zero صفر دیکھئے میں تین تین بار کہوں گا پہلی بار میں آپ مجھے غور سے سنیں دو بار میں آپ مجھے repeat کریں تاکہ آپ کلیر ہو جائے اور میں پوری محنت کروں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ گنتی بیٹھ جائے zero صفر 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 one واحد 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 two اتنین 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 three ثلاثہ 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 four اربعہ 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 five خمسہ 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 six ستہ 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 سبعہ 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 ایٹ ثمانیا 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 نائن تسع 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 تن عاشرہ 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 ایلیون احادہ عاشرہ دونوں کو ملا دیتے ہیں ایلیون احادہ عاشرہ احادہ عاشرہ دیکھیں ایک کے لیے آپ نے واحد پڑھا تھا لیکن جب وہ یہ گیارہ میں آ گیا تو واحد کی جگہ پر احادہ بولنا ہے ایلیون احادہ عاشرہ یعنی ایک اور دس گیارہ ہو گیا ایلیون احادہ عاشرہ ٹویل اثنہ عاشرہ اثنین جو تھا وہ اثنہ ہو گیا ٹویل اثنہ عاشرہ اثنہ عاشرہ ٹویل اثنہ عاشرہ تھرٹین اب یہاں سے دیکھیں ثلاثہ عاشرہ ثلاثہ عاشرہ ثلاثہ عاشرہ ٹویل اربع عاشرہ اربع عاشرہ اربع عاشرہ اربع عاشرہ ٹویل اثنہ عاشرہ خمسہ عاشرہ خمسہ عاشرہ ٹویل اثنہ 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 عاشرہ سبعہ آشرا ایٹین ثمانیہ آشرا ثمانیہ آشرا ثمانیہ آشرا نائنٹین تسعہ آشرا نائنٹین تسعہ آشرا نائنٹین تسعہ آشرا ٹوینٹی عشرین اور عشرون دونوں عرب بولتے ہیں آپ عشرین کی پریکٹس کریں اب دیکھئے تھوڑا سا روح کر کے میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے کہا تو ان کے وہاں آیا پہلے اس گنتی کو رکھتے ہیں تین اور دس چار اور دس پانچ اور دس ایسے عربیق میں اس کا اگر ہم ہندی میں سمجھنا چاہیں تو یوں ہو جائے گا کہ پہلے چھوٹی گنتی پھر بڑی گنتی اب جب آپ نے کہہ دیا ٹوینٹی عشرین تھرٹی ثلاثین ثلاثہ سے ثلاثین فورٹی اربعہ سے اربعین فیفٹی خمسہ سے خمسین سکسٹی ستہ سے ستین سیونٹی سیونٹی سبعہ سے سبعین ایٹی ثمانیہ سے ثمانین نائنٹی تیسعہ سے تیسعین یہ تیسعون بھی بولتے ہیں تیسعین بھی بولتے ہیں تھوڑا سا گرامر کا فرق ہے آپ تیسعین کی پریکٹس کریں تو ہم نے آپ کو چھوڑا تھا ٹوینٹی پر پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں ٹوینٹی عشرین 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 ٹوینٹی ون واحد وعشرین واحد وعشرین جو واحد آپ نے شروع میں پڑھا تھا پھر واپس آ گیا واحد وعشرین ٹوینٹی ٹو اثنان وعشرین اثنان وعشرین اثنان وعشرین ٹوینٹی ثلاثة وعشرین ثلاثة وعشرین ثلاثة وعشرین و وなんです 25 26 27 28 29 30 30 30 30 31 31 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 79 70 70 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 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 76 76 76 76 77 سبا 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 س 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 99 99 97 99 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 صرف اس میں آپ کو یہ ادھیان دینے کی ضرورت ہے جب آپ 65 کہو 74 کہو تو پہلے 4 آئے گا پھر 70 پہلے 5 آئے گا پھر 80 عربی کا طریقہ ہے اور یہ کلیر صرف اس وقت ہوگا جب آپ اس کو یاد کرتے رہیں گے آپ نے سیکھ لیا میعہ 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 اب دیکھئے میعہ کے معنی 100 آپ کو کہنا ہے 200 200 تو کہیں گے مئتین 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 اب کہنا ہو 300 کہیں گے ثلاثہ میعہ ثلاثہ میعہ 400 یعنی 400 اربع میعہ اربعہ کو شروع میں رکھئے میعہ کو بعد میں بڑھائیے اربع میعہ اربع میعہ 500 خمسہ میعہ خمسہ پانچ میعہ مینس ہنڈیڈ یعنی پانچ سو 500 خمسہ میعہ 600 ستہ میعہ 600 ستہ میعہ 700 سبہ میعہ 800 ثمانیہ میعہ 900 تیسہ میعہ اب آیا 1000 1000 کی عربی ہے الف 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 میرے ساتھ کہیں الف 1000 دو مطلب 2000 الفین 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 اب وہی 3000 ثلاثہ آلاف ثلاثہ آلاف 4000 اربعہ آلاف اربعہ آلاف اسی طریقے سے بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ آپ ایک لاکھ تک پہنچ جائیں گے جب کہیں گے میعت الف میعت کے معنی سو الف کے معنی ہزار میعت الف اس کے بعد آپ کہیں گے ملیون دو ملین ملیون این پھر آپ کہیں گے بلین کہیں گے بلیون ایک بلین بلیون دو بلین اب تین بلین کہنا ہو کہیں گے ثلاثہ بلائین اربعہ بلائین اور یہ گنتی سیکھنے کے بعد اب آپ اتنے ہی پیسے اربعہ بلائین ستہ بلائین کما کے لے آئیے دوستو یہ لیسن کافی بڑا رہا ایک سے سو تک گنتی آپ نے سیکھ لیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیک کروں کہ آپ نے صحیح یاد کر لیا ہے یا نہیں تو میں اس میں چار کوئیشن گنتی کے کروں گا الگ الگ طریقے سے آپ اس کا جواب دیں پہلا کوئیشن انگریزی سے عربی دوسرا عربی سے انگریزی تو میرا پہلا کوئیشن ہے نائن اس کو عربی میں کیسے کہتے ہیں پہلا جواب خمسہ دوسرا جواب سبعہ تیسرا جواب تسعہ آپ اپنا جواب دے دیں صحیح جواب ہے تسعہ پھر دوسرا کوئیشن عربی سے انگریزی عربا عشر عربا عشر اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں پہلا جواب تھرٹین دوسرا جواب فورٹین تیسرا جواب ففٹین آپ اپنا جواب دے دیں صحیح جواب ہے فورٹین پھر کوئیشن کر رہا ہوں اسی سے انگریزی سے عربی بتائیں تھرٹی سکس اس کو عربی میں کیسے کہتے ہیں ستہ و ثلاثین سبعہ و ثلاثین ثمانیہ و ثلاثین اس میں سے کون سا صحیح ہے آپ جواب دے دیں صحیح جواب ہے ستہ و ثلاثین پھر عربی سے انگریزی خمسہ و تیسعین اس کی انگریزی کیا آتی ہے پہلا جواب نائنٹی تھری دوسرا جواب نائنٹی فور تیسرا جواب نائنٹی فائف صحیح جواب ہے نائنٹی فائف اگر آپ کے جواب غلط آئے ہو تو پلیس پوری کاؤنٹنگ کو اچھی طریقے سے دھوڑائیں اور اسے یاد کریں دوستو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے سو ہی نہیں بلکہ ملین آن بلین تک کی گنتی سیکھ لیا اب آئیے کچھ گنتیوں کو ہم اپنے سنٹنسز میں یوز کریں اور یہ کنورسیشن کی روپ میں ہے احمد اور راجو کے بیچ میں دیکھیں کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں احمد پوچھ رہے ہیں راجو سے when will you go home آپ گھر کب جائیں گے مطا تروح الالبائیت مطا منس وین تروح منس you will go الالبائیت home مطا تروح الالبائیت اب راجو دیکھیں گنتی کا استعمال کر کے کیسے جواب دے رہا ہے راجو I will go home after four days راجو انا ساروح الالبائیت بعد اربعات ایام انا ساروح الالبائیت بعد اربعات ایام پھر احمد پوچھ رہے ہیں when will you come back from home آپ گھر سے واپس کب آئیں گے متا تعود من البائیت یہاں ایک نیا لفظ آپ نے سیکھا come back تعود when will you come back from home متا تعود من البائیت راجو جواب دے رہے ہیں I will come back from home after fifteen days اب دیکھیں پندرہ کو کیسے استعمال کریں گے سعود من البائیت بعد خمسہ عشر یوما سعود من البائیت بعد خمسہ عشر یوما احمد پوچھ رہے ہیں after how many days you are going home کتنے دنوں کے بعد آپ گھر جا رہے ہیں احمد نے پوچھا بعد کم یوم انتا تروح الالبائیت بعد بعد کم یوم انتا تروح الالبائیت راجو جواب دے رہا ہے I am going home after twenty five days میں پچیس دنوں کے بعد گھر جا رہا ہوں انا اروح الالبائیت بعد خمسہ عشر یوما انا اروح الالبائیت بعد خمسہ عشر یوما پھر احمد پوچھ رہے ہیں how many rupees you will be taking with you آپ اپنے ساتھ کتنا روپیا لے جائیں گے احمد پوچھ رہے ہیں کم روبیتن دیکھو کم کم روبیتن ستاخذ معاکا کم روبیا ستاخذ معاکا اس کو کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کم روبیتن یا کم روبیا کم روبیتن ستاخذ معاکا راجو جواب دے رہے ہیں i will be taking with me around two thousand rupees انا ساخذ معی حوال الفین روبیا احمد پوچھ رہے ہیں do you have two thousand rupees with you کیا آپ کے پاس دو ہزار روبیا ہے دیکھیں الفان اور الفین ایک ہی چیز ہے آپ الفین بھی کہ سکتے ہیں ہل عندکا الفین روبیا no i have only one thousand five hundred rupees اب اس کو دیکھیں کیسے کہیں گے no لا i have only عندی الف وخمسمیت روبیا فقط عندی الف وخمسمیت روبیا i have only one thousand five hundred rupees عندی الف وخمسمیت روبیا اپورا سنٹنس ایک ساتھ no i have only one thousand five hundred rupees لا عندی الف وخمسمیت روبیا فقط احمد where from you will arrange the remaining five hundred rupees پانچ سو باقی کہاں سے انتظام کریں گے من اینا تدبیر دیکھو من اینا تدبیر خمسمیت روبیا الباقیہ where from you will arrange the remaining five hundred rupees من اینا تدبیر خمسمیت روبیا الباقیہ راجیو i will borrow from friends ana ساستقرض من الاصدقاء borrow کیر بھی استقرض ana ساستقرض من الاصدقاء احمد احمد کر رہے ہیں i can give you four hundred rupees بے امکانی انعوتی کا اربعمیت روبیا بے امکانی انعوتی کا اربعمیت روبیا راجیو کر رہے ہیں i will be thankful to you i will be thankful to you میں آپ کا شکر گزار ہوں گا احمد کر رہے ہیں it's my pleasure احمد من سعادتی یعنی یہ مجھے خوش کرنے والی چیز ہے من سعادتی تو اس conversation میں آپ نے کچھ گنتیوں کا استعمال کر لیا اب پھر میں ایک کوئیز کے ذریعہ یہ جاننے کی کوشش کروں گا کی کیا اچھی طریقے سے آپ نے اسے یاد کر لیا ہے یا نہیں پہلا question انگریزی سے عربی اور دوسرا عربی سے انگریزی تو میرا پہلا question ہے i will borrow اس کی عربی کیا آتی ہے پہلا جواب انا سعود دوسرا جواب انا سا استقرض تیسرا جواب آپ اپنا جواب دے دیں صحیح جواب ہے انا سا استقرض اب آئیں عربی سے انگریزی ثلاث میعہ اس کی انگریزی کیا آتی ہے پہلا جواب 3000 دوسرا جواب 6000 تیسرا جواب 300 آپ اپنا جواب دے دیں صحیح جواب ہے 300 اگر آپ کے جواب غلط ہیں تو پلیز ایک بار پھر دوبارہ اس کو ریوائز کریں